آج میں آپ کو زیارت کرواؤں گا سبا مساجد کی سبا عربی میں سات کو کہتے ہیں یہاں پر سات مساجد ہیں اس لئے اس جگہ کو یہ جگہ سبا مساجد کہلاتی ہے اب میں آپ کو ساتوں مساجد کے نام بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ جو مسجد آتی ہے اس کا نام ہے مسجد الفتح اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے مسجد سلمان فارسی مسجد مسجد عمر بن خطاب مسجد عری بن ابن طالب یہ جو مسجد خندق ہے یہ جن تین مساجد کی جگہ پر بنائی گئی ہیں اب میں آپ کو ان تینوں مساجد کے نام بتا دیتا ہوں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو اور دوسری جو مسجد ہے اس کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو اور تیسری جو مسجد ہے اس کا نام ہے فاطمہ تزہرہ اور ان تین مساجد کی جگہ پر یہ ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے مسجد الخندق اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے یہ مسجد مسجد نبوی سے ساڑھے تین کلومیٹر دور ہے اور یہ مسجد مسجد قبلہ تین سے ایک کلومیٹر دور ہے جہاں پر یہ مسجد واقع ہے یہی پر غزوہ خندق ہوا تھا اور یہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی سات مساجد میں سے تین مساجد والی جگہ پر یہ ایک بڑی مسجد جو ہے بنا دی گئی ہے جو کہ بہت بڑی ہے موسیقی 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 آپ لوگوں سے پر ملکاتوں کی نائے ویڈیو میں جب تک انہا حافظ